نمازکار دوستوں میں جیپی بھاکر یہاں پہ ہم ادھین کرنے والے ہیں ون لائنر ایمپورڈنٹ کیوشن آنسر جو آپ کے ایس ایس ای کی ایکزام ہو چائے ریلوے کی ایکزام ہو یا کوئی انی ایکزام ہو سبی کے اندر یہ کیوشن ہے بار بار پوچھے جاتے ہیں ایک ہی ورس کے اندر جو الگ الگ پریشن ہوتی ہے انہی کے اندر بار بار انہی کیوشن کو واپس ریپیٹ کیا جاتا ہے وہ ہم کیوشن لے کے آئے ہیں اور یہ کیوشن ہوں گے ہمارے پانچ منٹ کے اندر پچیس کیوشن اور آپ کو یہ اس پرکار کی جو سیریز ہے وہ آپ کو لگاتا آپ کو ہمارے سام کے سات بجے آپ کو یہ ملے گی تو آپ سام کو سات بجے ہیں اس پرکار کے آپ کیوشن ہے وہ ضرور دیکھے گا اور چینل کو سسکرائب نہیں کرتا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن ہے وہ بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو اس پرکار کے ویڈیو ہے اور ہماری لائیو کلاس ہے وہ تیس نو بج کر تیس منٹ پہ تو اس کے اندر بھی آپ لائیو جرور ہوئے گا چلے دیکھیں یہاں پہ ریبیج کے علاج کی خوش لویس پاسچر نے کی تھی دیکھیں ریبیج کے علاج ہے اس کی خوش ہے وہ لویس پاسچر ہے ان کے دوارہ کی گئی تھی مائنس چاریس ڈگری پر سینٹیگریٹ اور پھارنیٹ کا تاپمان ہے وہ سمان ہوتا ہے سروادی کلمبی سیما والا دیش کناڑا ہے جی ہاں آپ نے بلکل سید پڑا ہے سروادی کلمبی سیما والا دیش ہے وہ کناڑا ہے اس کے علاوہ دیکھیں چھتر پرل کے دشتیشیں دوسرا سب سے بڑا دیش ہے کناڑا اور نورد امریکہ ہے وہ آتا ہے روس اور اس کے بعد میں آتا ہے کناڑا سروادی اور کناڑا ہے اس کی راجدانی کون سی ہے ہوتاوہ ہے یہ بھی آپ دھیان رکھ لیجیے گا سروادی چھوٹی سیما والا دیش کون سا ہے جیوالٹر وشوے کا سب سے اونچا پروت سکار ماؤنٹ ایوریسٹ نیپال کے اندر استیت ہے 8850 میٹر اس کی اونچہی ہے جی ہاں کئی جگہ یہاں پہ 88848 بھی لکھا جاتا ہے پر یہاں پہ دھیان رکھ لیجئے گا انکی 8850 ہے یہاں پہ دیکھ لیجئے 8850 میٹر اس کی اونچہی ہے اس کے لئے دیکھیں وشوے کا سب سے اونچا پروت ہے جو نیپال کے اندر ہے یہ ماؤنٹ ایوریسٹ جبکہ بھارت کی پوچھ لی جائے تو بھارت کا ہے K2 دھیان رکھنا ہے آپ کو بھارت کا سب سے اونچا پروت شکر کونسا ہے K2 ہے اگلا کیوشن ہم کرتے ہیں 279 اسطل کا سب سے نچلا بندو دیکھیں اسطل کا سب سے نچلا بندو ہے وہ ہے مرد ساغر سموندر کا سب سے گہرہ استان سموندر کا سب سے گہرہ استان ہے وہ ہے پرساند ماہ ساغر میرینو کھائی میں چیلینجر گرد دیکھیں پرساند ماہ ساغر کے جو میرینو کھائی ہے اس کے اندر چیلینجر گرد ہے وہ سموندر کا سب سے گہرہ استان ہے سب سے بڑا عرب پرائی دیپ سب سے بڑا سب سے بڑا پرائی دیپ ہے یا عرب پرائی دیپ ہے عرب پرائی دیپ ہے دھیان رکھ دیجئے اور سب سے بڑا دیپ ہے وہ ہے یہاں پر ایک وشن دو بن گئے سب سے بڑا پرائی دیپ ہے وہ کونسا ہے عرب پرائی دیپ ہے اور سب سے بڑا دیوف ہے وہ کونسا ہے گرن لینڈ ہے چلیں سب سے بڑا مہا ساغر ہے وہ پرسانت مہا ساغر ہے سب سے چھوٹا مہا ساغر ہے وہ آکر ٹک مہا ساغر ہے اسی پرکار سے آپ دیکھیں گے یہاں پہ پرمک ویکتی اور ان کے نام اپنام ہم دیکھتے ہیں کہ پرمک ویکتی ہے ان کو کن اپنام سے جانا جاتا تھا یا ان کے بچپن کے نام کیا تھے دیکھیں محسری والمی کی ہے ان کو رتناکر کے نام سے جانا جاتا تھا ویسم پتہ محہ ان کو دیورت کے نام سے جانا جاتا تھا چانکے ہیں وہ اسن�و گوپت کے نام سے جانے جاتے تھے دیاناند سرشپتی ان کا مول سنکر ہے وہ اس نام سے جانے جاتے تھے سوال م이고قنند ان کا بچپن کا نام تھا نریندردہت اسی پرکار ش اکبر کو جلال دین کے نام سے جہانگیر کو سلیم کے نام سے سانجا خورم کے نام سے پرشت تھے جب یہ transparent نے وہاںf نشان کے کہاں کا نام سے پرشت تھے جب سرکتا جنڈا سنگر پرسات ہے ان کو محاکویکی کے ذات پرشت تھے اور منسی پریمچند ہے ان کا آپنام نے دھان پتھ بھارتین دو ہری چندر کے نام سے مہاتما غاندی یہ تو وہ تو موعدہ ددہ مردد قرم چند أنا بھی رائے بادورسوںATOR علی بال contacting بال گنگا در طالوں موسیقی دو دا وینچی اسی پرکار سے دیکھیں آلو اور تنباکو کا موجیک روگ ہے وہ وشانو جنیت روگ ہے دھیان رکھنا ہے آلو کا موجیک روگ یا تنباکو کا موجیک روگ ہے وہ کس کے دوارہ جنیت ہے وہ وشانو کے دوارہ جنیت ہے گیو کا ٹونڈو اور نیمبو کا جو کےکر روگ ہے یہ جیوانو جنیت روگ ہے اسی پرکار دیکھیں گیوں کے اندر ہونے والا ٹونڈو روگ اور نیمبو کا یا سائٹری کے کر روگ ہے یہ جیوانو جنید روگ ہے مہابارت کا پراشین نام تھا جائے سنیتا دھیان رکھنا ہے جائے سنیتا کس کا پراشین نام تھا مہابارت کا تھا اسی پرکار ہمارا اگلا کیوشن ہے سانچی کا اسطوب مردے پردیش کو اسوک نے بنوائے تھا دیکھیں سانچی کا اسطوب ہے وہ مردے پردیش کے اندر اسطیت ہے اور یہ اسوک کے دوارہ بنوائے گیا تھا گولام ونس کا سنستاپک کتب دن ایبک تھا ویسوے کا سب چھوٹا دیش ویکٹیکن سٹی ہے دیکھیں ویسوے کا سب سے چھوٹا دیش کی بات کریں تو یہاں پہ ویکٹیکن سٹی ہے جبکہ دیکھیں چھترپل کے درستی سے سب سے بڑے دیش کی بات کریں تو وہ ہے روس اور دوسری نمبر پہ آتا ہے کناڈا دیکھیں 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 د کیا پائے جاتا ہے تو ڈائنامائٹ میں مکھی روپ سے نائٹرو گلسٹین ہے پائے جاتا ہے ویٹامین بی ٹوالب میں کوبالٹ پائے جاتا ہے یہ کیسے تو بار بار پوچھا جاتا ہے کہ ویٹامین بی ٹوالب میں کیا پائے جاتا ہے کون سا تطوے پائے جاتا ہے تو ویٹامین بی ٹوالب ہے اس کے اندر کوبالٹ ہے وہ پائے جاتا ہے پھلیدار پودوں کی جڑوں میں رائیو جیم بیکٹیریا پائے جاتا ہے دیکھیں پھلیدار پودے ہیں جو نائٹروجن کا کیا کرتے ہیں یہاں پر گھرنٹ کرتے ہیں تو وہ رائیو جیم بیکٹیری ہے ان کی دوارہ اس تے کرنٹ کیا جاتا ہے نائٹروجن کا سنسد کے دونوں صدنوں کی ادھیکستہ لوگ صبہ ادھیکستہ دوارہ کرتا ہے دیکھیں سنسد ہے دونوں صدنوں کی ادھیکستہ ہے وہ لوگ صبہ ادھیکستہ ہے ان کی دوارہ کی جاتی ہے دھیان رکھنا ہے سنسد کے دونوں صدنوں کی ادھیکستہ لوگ سبھا دیکھ دوارہ کی جاتی ہے سماندھ گروپت کے دروار میں کبھی ہری سین تھا پودوں دوارہ نائٹروجن کا پریوک نائٹریٹ کے روپ میں ہوتا ہے دیکھیں پودوں کا دوارہ جو نائٹروجن کا پریوک ہے وہ نائٹریٹ کے روپ میں ہوتا ہے تو دوستوں یہ تو تھے ہماری پانچ منٹ میں پچیس ایمپورڈنٹ کیوشن جو بار بار آپ کے ہر ایک جامعے پوچھے جاتے ہیں اسی پرکار کے انیق کیوشن دیکھنے کے لیے آپ ہمیں سسکرائب کر سکتے ہیں ساتھ میں بیل آئیکن آپ دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری اس پرکار کی لیسن ہے وہ دیکھنے کے لئے نوٹی پکشن ملے اس کے علاوہ دوستوں اپنے دوسری دوستوں کو بھی سیر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس پرکار کی کیسے نہ دیکھ سکے اور ابھی تک اس لیسن اس ویڈیو کا آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو لائک بھی کیجئے تاکہ ہمیں پوزیٹیو اینرڈی وہ ملتی رہے اور ہم اس پرکار کے ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچاتے رہے دھنیوات دوستوں اور اس کی پی ڈی اپ فائل ہے وہ آپ لنک میں ڈسکرپسن کے اندر دیا ہے وہاں سے آپ اس کی پی ڈی اپ فائل ہے وہ بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دھنیوات دوستوں ملتے ہیں ایک نئی لیسن کے ساتھ اس پرکار کی جان کر ایک ساتھ تب تک کے لئے الویدہ جائے ہند